بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گلوبل ویلیج فارمنگ اور میں آپ کا میزبان ارتضا لگاری دوستوں کی فرمائش آنا شروع ہو چکی کہ دو ہزار بائیس قربانی کے بچھرے دکھائیں اور خوبصورت بچھرے دکھائیں تو دوستو اسی سلسلے میں آپ کو شیخ واہن منڈی میں جو خوبصورت بچھرے ہیں اگلی قربانی کے لیے اور کچھ بچھرے آپ کو اس قربانی پر لگنے والے بھی دکھائے جائیں گے تاکہ آپ کو ریٹس کا آئیڈیا ہو جو بھائی شیخ واہن منڈی پہلی دفعہ جانا چاہ رہے ہیں ان کو ریٹس کے بارے میں مکمل آ گئی ہو چینل کو سبسکرائب لازمن کیا کریں بیل آئیکن بھی ساتھ پریس کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو یہ جو بچھرہ نظر آ رہا ہے اس کے ریٹس کے بارے میں میں نے سکرین پر شروع میں لکھ دیا اس کو ریٹ کر لیا ہوگا آگے جو جانور ہیں ان کے بارے میں میں انفارمیشن دیتا ہوں جانوروں کی خرید و فروخت کے سلسلے میں میرے اور عارف بھائی کے نمبر پر آپ تک کر سکتے ہیں دو ہزار بائیس قربانی کے چھوٹے بچھرے ملحظہ فرمائیں دس سے یارہ ماہ تک عمر ہے اور اس جوڑی کی ڈیمانڈ ایک لاکھ روپے کی جا رہی ہے کراس بچھرے ہیں پیور نہیں ہیں لیکن خوبصورت بنیں گے آگے چل کر فائنل یہ نوے ہزار میں ہو جائیں گے لاکھ ڈیمانڈ ہے فائنل نوے میں ہوں گے جبکہ میرے حساب سے یا منڈی کے ریٹس کے حساب سے پجتر چھتر ہزار میں یہ دونوں فائنل ہونے چاہیے سینتیس اٹیس میں کیونکہ کراس بچھ رہے ہیں پیورٹی کم ہے اس لحاظ سے ان کا ریٹ یہی آج کل کے حساب سے مناسب ہے ایک اور بیوٹی دیکھیں پیور چلستانی بچڑا اگلی قربانی کے لیے یارہ مہینے تک عمر ہے ڈیمانڈ ایک لاکھ بیس ہزار پے کی جا رہی ہے اس بچڑے کی آپ اندازہ لگا لیں فائنل نوے ہزار میں دے گا منڈی کا ریٹ اس بچڑے کا ستر ہزار پے تک لگا ہوا ہے خوبصورت چیز بنیں گی آگے چل کر جو چیزیں ہیوی چیزیں بنتی ہیں مہنگے داموں فروخت ہوتی ہیں یہ وہ والی بننے والی چیز ہے برحال ریٹس کا ایڈیا میں نے آپ کو دیا دو ہزار بائیس قربانی کے لیے ایک اور بیوٹی چیک کر لیں اسی ہزار پے دوستو اس کی ڈیمانڈ ہے فائنل یہ ستر ہزار میں بھائی دینے کو ریڈی ہے منڈی کا جو اس کا ریٹ لگا ہوا ہے وہ پچاس ہزار ہے صرف اس کا کلر جو ہے وہ ذرا مدھم ہے اس لیے یہ مار کھا رہا ہے جی یہ ایک اور جوڑی دیکھیں ڈیمانڈ اس جوڑی کی کی جا رہی ہے ایک لاکھ ستر ہزار اس میں یہ جانور جو ہیں یہ پندرہ سولہ اٹھارہ ماہ کی عمر کے ایک جانور بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے فائنل یہ جوڑی ایک لاکھ ساتھ ہزار میں ہوگی بہرحال منڈی کا ریٹ اس کا ہے ایک لاکھ چالیس ہزار جوڑی خوبصورت ہے اور پیورٹی بھی کافی حد تک ہے ناف جھلر بھی ٹھیک ہے اسی عمر میں سودہ فائنل ہو گیا ہے اس جوڑی کا یہ جوڑی دوستو ایک لاکھ چالیس ہزار پے میں سیل ہو چکی ہے شکین حضرات جو ہیں وہ منڈی میں بس پھر سودہ یہ دیکھیں جناب یہ پیسوں کی گنتی بھی ہو رہی ہے سودہ فائنل ہو چکا ہے اگلے سال کے لیے کچھ دوست پھر پیسے نہیں دیکھتے اگر ریٹ جیسا بھی ہو چیز پسند آ جائے تو سودہ ہو جاتا ہے جانور ماشاءاللہ خوبصورت ہیں آگے چل کر ہیوی جانور بن سکتے ہیں چمری بھی کھلی ہے ناف جھلر بھی ٹھیک ہے برحال آپ کو کافی حد تک ریٹ کا اندازہ ہو چکا ہوگا اور جانور چھوٹے بھی نہیں ہیں سولہ پندرہ ماہ کی عمر کے جانور ہیں ایک جناب یہ ڈبا پرنٹ میں جانور چیک کریں خوبصورت جانور ہے اور اس کے ساتھ دو اور چھوٹے جانور آپ کو دوسری سائٹ سے میں دکھاتا ہوں جی جناب یہ تھوڑا راستہ کلیر ہو جائے یہ بڑا جانور ڈبا پرنٹ میں اور اس کے ساتھ یہ دو اور چھوٹے جانور بارہ سے چودہ ماہ بڑے کی عمر ہے اور جو چھوٹے ہیں یہ تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نو دس مہینے کے ہیں یہ جو بڑا جانور ہے اس کی جو ڈیمانڈ ہے یہ ہے اسی ہزار پر اور جو چھوٹے جانور ہیں ان جوڑی کی ڈیمانڈ اس جوڑی کی ڈیمانڈ ایک لاکھ تیس ہزار پر کی جا رہی ہے یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ پینسٹھ پینسٹھ ہزار پر کے حساب سے اور یہ جانور فائنل ہو جائیں گے اٹھالیس سنتالیس ہزار تک یہ فائنل ہو جائیں گے اور یہ بڑے والا جو ہے اسی ہزار والا یہ تقریبا پینسٹھ سے ستر ہزار کے درمیان کہیں فائنل ہوگا کیونکہ جانور یہ بھی خوبصورت ہے اور یہ اب آپ کو جناب بڑے جانور چیک کروا دی جائیں کیونکہ چھوٹے جانور آپ نے کافی دیکھ لیے ہیں دو ہزار اکیس قربانی کے لیے یہ جناب چینہ چیک کر لیں خوبصورت جانور ہے تقریبا ساڑھے چار من گوشت اس کے اندر کنفرم موجود ہے اور یہ جناب میں اب بھائی سے ریٹ پوچھ رہا ہوں دیکھیں یہ ریٹ ہمیں کیا بتاتے ہیں جی دوستو ایک لاکھ ستر ہزار پر جناب اس کی ڈیمانڈ کی گئی ہے ساڑھے چار من کے قریب قریب گوشت ہے ایک لاکھ ستر ہزار بہرال فائنل یہ تقریبا ایک پین تیس ایک چالیس کے درمیان کہیں نہ کہیں لازمن ہو جائے گا یہ جناب دو اور نکرے چیک کر لیں خوبصورت جانور ہیں بلکل وائٹ ناف جھالر بڑی زبدست قسم کی ہے ویٹ اتنا زیادہ نہیں ہے پونے تین سوا تین من کے قریب قریب ایک ذرا چھوٹا ہے اور دوسرا سوا تین ساڑھے تین تک بھی جا سکتا ہے چار لاکھ روپے اس جوڑی کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے یعنی دو لاکھ روپے کا ایک جانور بلا شبہ خوبصورت ہیں اور یہ ایک اور جوڑی آپ کو دکھا دوں سوا تین ساڑھے تین من گوشت کے اندر ایک بچھڑا ان کے اندر دو دانت ہے اور دوسرا پکا کھیرہ دیمانڈ اس جوڑی کی کی جا رہی ہے تین لاکھ بیس ہزار پے یعنی کہ تقریبا آپ یوں سنبھلنے کہ ایک ساٹھ ساٹھ کہ آپ کو یہ ڈیمانڈ کے حساب سے ہیں وزن گوشت کا وزن کم ہے تقریبا سوا تین اور دوسرا جو ہے وہ ساڑھے تین من کے قریب ہوگا کیمرے کے انگل پر نہ مت جائیے گا اور یہ جناب ایک چھوٹی جوڑی آپ کو مزید دکھا دوں خوبصورت کیوٹ پانچ چھ ماہ کے قریب عمر ہے جوڑی کی ڈیمانڈ ایک لاکھ پانچ ہزار اندازہ لگا لیں فائنل نوے ہزار اور ہمارے حساب سے یہ جو جوڑی ہے یہ ساٹھ باسٹھ پینسٹھ ہزار میں فائنل ہر حال میں ہونی چاہیے کیونکہ بہت چھوٹے جانور ہیں پانچ چھ مہینے ٹوٹل ان کی عمر ہے اور یہ بڑے سائز کے دو دانت خوبصورت کراس بچھڑے ان کے بھی میں ریٹس کا آپ کو آئیڈیا دے دوں کہ شیخ واہن منڈی میں اس ٹائل کے جو جانور ہیں ان کے کیا ریٹس چاہ رہی ہیں ہیوی جانور ہیں تقریبا چھ من پلس گوشت ان کے اندر کنفرم موجود ہے کوئی شک نہیں اس سے اور اوپر بھی جا سکتا ہے میں مختاط اندازہ دے رہا ہوں ساڑھے چار لاکھ ایک کی ڈیمانڈ ہے ساڑھے چار لاکھ روپے فی پٹھا کے حساب سے یہ تین خوبصورت جانور اگرچہ یہ جانور کراس میں ہے اب ڈیمانڈ ساڑھے چار لاکھ ہے فائنل یہ کرتے کراتے یہ بھائی جو ہیں وہ تقریباً تین ساٹھ تک خود ہی آ جائیں گے اور اس کے بعد یہ سودا کہیں پہ جا کے ہو جانا ہے سوہ دو میکسیمم دو پینتیس دو تیس وہ بھی اگر کوئی شکین بھائی ان کا ہوا تو جانور بہر خوبصورت ہیں بڑے ہیں صرف کراس ہیں اور اس ویڈیو میں جناب آپ کو چھوٹے بھی دکھا دیئے بڑوں کا بھی اندازہ دیا اور اب آپ کو گائے بھی چیک کرواتے ہیں ہمارے ایک سبسکرائبر بڑی ڈیمانڈ کرتے ہیں گائے کی کہ ویڈیو میں لازم ان ایڈ کیا کریں تو جناب ان کی فرمائش پر یہ گائے چیک کر لیں دوسرا سوہ ہے اس کا خوبصورت چولستانی رنگ جس طرح چولستانی کلر ہوتے ہیں اور چولستانی گائے بڑی شریف اور سو اسیل قسم کی گائے ہوتی ہے سہیوال اور چولستانی چند ایک لڑاکی بھی ہوتی ہیں بارال شریف اور بزدل سا جانور ہے دوسرے سوہ کا جانور ہے سات اس کے بچڑا ہے انہی بچڑوں کی قیمت ہے گائے کی تو اتنی قیمت نہیں ڈیمانڈ ایک لاکھ ساٹھ ہزار پہ دوستو ایک لاکھ ساٹھ ہزار پہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے دس کلو دودھ کنفرم ٹھنڈا دودھ ہیوانہ وغیرہ بھی ٹھیک ہے کدہ ورگائے ہیں اچھی اور خوبصورت پرنٹ بھی زبدست ہے اور ایک اور گائے بھی دیکھ لیں بچڑی ساتھ ہے اس کے اس کا بھی دوستو دوسرا سوہ ہے پرنٹ ماشاءاللہ خوبصورت ہے اگرچہ یہ نہلائی دھولائی ہوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کی جو سکن کی شائن ہے اور پرنٹ ہے ماشاءاللہ خوبصورت ہے سینگ بھی نارملی ہیں کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں ماشاءاللہ ہیوانہ بھی ٹھیک ہے ڈیمانڈ ایک لاکھ پچیس ہزار پہ ٹوٹل جو دودھ اس کے پاس بتایا جا رہا ہے وہ ہے آٹھ کلو دو ٹائم کا چولستان کے علاقے کی گائے ہیں خوراک کے بڑے مسائل ہوتے ہیں یہاں پر نہ صرف خوراک کے مسائل ہیں بلکہ پانی کے بھی مسائل ہیں لیکن قدرت نے اس سہرا کے اندر جو خوبصورتی اور دلکشی رکھی ہے وہ بڑے بڑوں کو کھینچ کر یہاں لے آتی ہے بہرحال جی گائے میں نے آپ کو دکھا دی ایک نہیں دو جانور چیک کروائے ہیں شیخ واہن منڈی کے اندر آپ کو اس طرح کی گائے مل جاتی ہیں اور اچھے اور مناسب ریٹ پر مل جاتی ہیں اور اب میں جناب آپ کو چیک کرواتا ہوں ذرا چھوٹے سائز کے مزید بچڑے یہ ویڈیو زیادہ تر چھوٹے سائز کے بچڑوں کے لیے ہی تھی ایک دو بڑے جو تھے ان کا تو بس آپ کو آئیڈیا ہی دیا ہے یہ ہیں جناب سترہ اٹھارہ مہینے تقریباً ڈیڑھ ایک سال کی عمر کے یہ بچڑے ہیں آپ اندازہ لگا لیں وہ ٹرک کے ساتھ ان کی ہائٹ کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے زیادہ ان کی عمر نہیں ہے پیور بھی ہیں کراس بھی ہیں اچھے خوبصورت ابلگ چینے ہر طرح کی کوالٹی آپ کو اس کے اندر مل جائے گی اور ماشاءاللہ بہترین قسم کے جانور ہیں اب ڈیمانڈ میں آپ کو بتا رہتا ہوں نوے ہزار سے لے کر ایک لاکھ روپے تک ان کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کیونکہ جانور کی خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں ہے بہترحال جو جانور فائنل ہوں گے جو بھائی یہ فائنل ریٹس بتا رہی ہیں نوے ہزار والا جو ہے اس کو اسی میں فائنل کر رہے ہیں اور جو ایک لاکھ والا ہے اس کو پچانوے میں فائنل کر رہے ہیں اب جس کی اسی بتا رہے ہیں وہ جانور جو ہے وہ تقریبا سیونٹی فائیو سیونٹی ٹو سے سیونٹی فائیو کے درمیان کہیں مل جائے گا اور جس کو یہ پچانوے فائنل کر رہے ہیں وہ جانور ایٹی فائیو تک اس کا سودہ ہوگا دوستو یہ شیخ واہن منڈی کی ویڈیو تھی اس میں میں نے کوشش کی جو بھائی ڈیمانڈ کر رہے تھے چھوٹے جانور